کانگریس لیڈر راہل گاندھی 30 نومبر کو ہونے والے اسیمبل انتخابات کے لیے پارٹی کی مہم کے ایک حصے کے طور پر بسیاترہ کے اگلے مرحلے میں حصہ لینے کے لیے اگلے ماہ کے پہلے ہفتے میں تلنگانہ کا دورہ کریں گے اب تک ان کے دورے کے شیڈیول کو حتمی شکل نہیں دی گئی لیکن امکان ہے کہ وہ اس مرحلے کے دوران جنوبی تلنگانہ کے عزلہ کا آہاتہ کریں گے گاندھی نے اپنی بہن اور پارٹی جنرل سیکریٹری پریانکہ گاندھی کے ساتھ مل کر 18 اکٹوبر کو ملوکوں میں جل سیام کے ساتھ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا تھا راہل گاندھی نے 19 اور 20 اکٹوبر کو وجہ بھیری بسیاترہ میں حصہ لیا جس میں شمالی تلنگانہ کے پانچ ازلہ کے مختلف خلقوں کا آہاتہ کیا گیا ریاستی پارٹی کے ورکنگ صدر مہیش کمار گارڈ نے کہا کہ بسیاترہ کا دوسرا مرحلہ 28 اکٹوبر سے شروع ہوگا دروسلام بینک ریاست تلنگانہ کا مستحکم بینک جو گزشتہ 35 سال سے عوام کی خدمات میں مصروف ہے جہاں تمام تر مارڈن بینکنگ سہولیت دستیاب ہے